بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرنیاں تُسے سب خیر خریتنا لوگ سو جیسے پر بڑھانیاں گرل کباب اور سیکھ کباب یہ بہت ایزی ہیں اس کو آپ چائے کے ساتھ بنا سکتے ہیں بچے مانگ رہے ہیں ضد کر رہے ہیں اس کیلئے دیکھیں ہمیں چاہیے سیکھ کباب میں سارا کسی بھی بیکٹ کب کسی بھی برینڈ کا لے سکتے ہو یہ زیرہ اور اجوائن جو ہے ایک ایک چمچ کو کوٹا ہوا ہے ادرک لیسن کا پیس دو دو چمچ ہے سوکر دنیا ہے یہ پسی ہوئی لال مرچ ہے کالی مرچ ہے ایک چمچ اور پسی ہوئی لال مرچ آپ اپنے آز پر زائے کر لیں گے کالی مرچ ایک چمچ تھی اور ایک چمچ ہی ہم نے گرم مسالہ لیا ہے یہ ہمارا جو ہے تو کیمہ ہے تقریب میں آدھا کلو کیمہ ہے نمک اور جو پسی ہوئی لال مرچ ہے وہ آپ ہز بھی ذائقہ ایڈ کرو گی تو یہاں میں آپ کو ہن کو یہ کہاوس سناتی ہوں وہ کیوں سناریو اس کو لنک کروں گے انا بندے ریونیاں مرمڑ آپڑے وال اس کا مطلب ہے کہ اندھا جو ہوتا ہے وہ اپنی طرف ریونیاں میچی چیز ہوتی ہیں تو اس کو اپنی طرف مطلب کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہر چیز ہر کریڈٹ خود لیتے ہیں تو یہ میں نے اپنی ویڈیو کی ساتھ کیوں لنک کیا کہ میری ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کیجئے کومنٹس کیجئے بہت محنت سے ویڈیو بناتی ہوں اور اچھا لگے گا آپ آگے شیئر کریں گے لائک کریں گے سبسکرائب کریں گے کومنٹس کریں گے اچھا جی تو یہ ساتھ ساتھ جو ہے میں کرتی جا رہی ہوں بناتی جا رہی ہوں اب اس کو مکس کر رہی ہوں اچھا سے یہ بہت ایزی ہے انسٹنٹ کواب ہیں یہ مطلب ہمارے گھر جب بھی مہمان آتے تھے تو ہم اس کو بہت ایزی لیں میں بناتی تھی مجھے بہت پسند نہیں کھانے میں بھی اور بنانے میں بھی بہت ایزی ہیں اور یہ ڈائیٹ والے جو ہیں وہ بھی یہ کھا سکتے ہیں لیکن دو تین کباب سے زیادہ کوشش کریں کہ نہ کھائیں اس کو آپ ایسے لیں جیسے آپ کی جو ہے پروٹین پوزشن میں یہ آ جائے گا اچھا جی تو پہلے آپ نے کفتی کی شکل بنانی ہے گول بال سا بنانا ہے پھر اس کو اپنے سیخ کی اس طریقے سے اس کو تھوڑا سا لمبا کر کے اس کو لگا دینا ہے تو یہ سارے سیخ کباب جو ہیں آپ نے اسی طرح کرنے ہیں یادہ کلو سے تھوڑا سا زیادہ قیمہ تھا اس پہ اس طریقے سے کر کے لب ہمارے بن گئے تھے تقریبا چوبیس پچیس بن گئے تھے ایسنگ سو اب مجھے ایک سیک یاد نہیں ہے لیکن اسی طرح ہمارے بن گئے تھے اس سے یہ آگے جی ہمارے سیخ کباب یہ اس طریقے سے آپ نے اس کو ریڈی کر لینا ہے آپ نے کوئی بھی نون اسٹیک پہن لینا ہے یا جو بھی آپ لینا چاہو میں نے گرل پہن لیا ہے اور اس کو جو ہے اس میں آئل اٹ کیا ہے ڈیپ فرائی میں نے نہیں کیا شیلو ہی ٹھیک ہے ڈیپ کیس میں ضرورت نہیں ہے بس آپ اس کو رکھتے جاؤ وہ آرام آرام سے جو ہے بنتا جائے گا یہ دیکھیں آپ کو خود فیل ہو رہا ہوں وہ جلدی جلدی بنتا جا رہا ہے اس کو تھوڑا سا میں نے ڈھک دیا تاکہ اچھے طریقے سے گل جائے اب ساتھ ساتھ اس کو ٹرن کر رہی ہوں ٹرن ایک دم سے اس کو نہیں کرنا ورنہ یہ کھل جائیں گے اور اگر یہ کھل گئے تو آپ کے لئے پھر یہ ہوگا کہ اس سارا کیون جو ہے آئل میں گر جائے گا مطلب کھل جائے گا تو آپ کے لئے مسئلہ ہوگا یہ جو ہے میں نے اور بھی اس میں ساتھ کر دیا میری کچھ سیکھ کباب جو ہیں وہ بن چکے تھے اور یہ جناب ہمارے تیار ہو گئے ہیں سیکھ کباب اید سپیشل ریشنس کو اید بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا مہمان آتے ہیں بس صرف آپ کے پاس کیون ہونا چاہیے باکہ ساری چیزیں گھر میں اویلیبل ہوتی ہیں یہ انسٹنٹ کباب ہے یہ چائے کے ساتھ بہت شوک سے اس کو کھایا جاتا ہے نا اس میں اتنی سپائسی بھی نہیں ہوتے بہت مزگ ہوتے ہیں اگر آپ اتنی ہی تعداد میں سپائسز ڈالیں تب اوکے جی آئیں گے انشاءاللہ ایک نیو ویڈیو کے ساتھ تینکیو سو مچ اللہ حافظ سو مچ همہ نیا نیا موسیقی